سبحان اللہ عزیزہ کے احترام آپ نے اللہ رب العصد کے قرآن سے اپنے دلوں کو منور فرمایا لیکن کسی نے بھی سبحان اللہ علیہ فرمایا اللہ کا قرآن سن کر دل کو اور میں کو یوں کہتا ہوں روح کو سکون ملتا ہے بلندواز سے کہیے دراصل خان اللہ ایسے تو نہیں بلندواز کے ساتھ کہا ہے سبحان اللہ کہنے کو بلندواز کے ساتھ کہیے انور بھئی ماشاءاللہ آج کی میں فیلمیں بہت بہت دور سے قادر قلولی سے ہمارے شاہ جی اور بہت بہت دور سے میں مانگو ہوں آج کی میں فیلمیں نہ انہیں بارش کو دیکھیں نہ موسم کی تبدیلیاں دیکھیں ہیں بس وہ تشیف لے آئے ہیں اللہ آپ کا آنا اپنی بارکہ میں قبول فرمائے میں الحمدللہ یہاں پر بیٹھ کر ہر چہرے کو دیکھ رہا ہوں ہر چہرہ ہی ہمارے کے قابل احترام ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے لبِ صادق سے جو سخنے تقریر ہو جائے لبِ صادق سے جو سخنے تقریر ہو جائے کبھی قرآن ہو جائے کبھی تفسیر ہو جائے آقا میں چپ چپ ہوں جدر دیکھوں تجھے دیکھوں میری آنکھ کی پتلی میں یوں تحریر ہو جائے اور سب سلاتین عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے تو وہ جو رکھیے گا مصرہ سنئے سب سلاتین عالم اپنی جگہ ہے دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی آسمانی کتابیں محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا ہے قول محمد مت قول خدا فرما نہیں بدلا جائے گا عزیز المحترم انور بھائی کی جانب سے آپ کے لئے اعلان ہے ماشاءاللہ انہوں نے تو بڑے پیار کے ساتھ محفیل کو بھی سجایا ہے اور لنگر شیف کا بھی انتظام کیا ہے اور آپ کے لئے ایک مسافر کو مسافر مدینہ بھی بدلا ہے اللہ ان کے یہ کچھ کرنا اپنی بات کا ہمیں قبول فرمائے تو آپ ابابا پنش نفکار کی فٹ کافی وہ پاہے ایک ایک جس کے دو ایک جو ہے وہ آپ اس باکس میں ڈال دیں انشاءاللہ جو ہے وہ جلد پراندازی محفیل کے تطاق پر جب ہوگی آپ ابابا انشاءاللہ بیس کر دیا جائے گا آئے سنا خانی کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو مجھے ایسے شخص کو مدعو کرنا ہے جو جب ملاد کا چاند نظر آتا ہے تو وہ ہمیں گلیوں میں نظر آتے ہیں ہاں یقین جانے ہیں اور غزنفر بھائی انہوں نے ایک سائیکل رکھا ہے اس سائیکل کی کرامات انہوں نے باپا کی بارگاہ میں بھی پیس کنی ہیں تو وہ ایسے بھی کرتے رہتے ہیں وہ پورے سائیکل کو جنڈے کتنے ترین سائیکل ترین سائیکل لاتے ہیں ان کا یہ سب کچھ کرنا آپری بارگاہ میں قبول فرمائے لے کر جو ہے وہ نگر نگر مچھے کچھے میں حضور کے ذکر کی محفیل کو اور حضور کے ملاد کی آمد کی خوشیاں کرتے ہیں تو آئیے تشکرہ رہے ہیں جناب محترم وحمد زیر خان اتاری بارگاہ خید الانام بارگاہ خید الانام میں بلہائے عقید پیسکنی کے ساتھ اتحاصل فرماتے ہیں ہمارے شہزیف جگر بھائی کی جانب سے جو آپ آپ دیکھیوں سے تشیف لائے سب کو خوش آمدے آپ نے اپنے طریقے وقت میں سے محترم خان صاحب کی جانب سے مدعو کرنے پر جو جو آپ آپ تشیف فرما ہوئے آپ سب کو خوش آمدے نعرہ بلند کیجئے نعرہ تطبیر نعرہ تطبیر بھائی یہ سفر ہے ابھی تم سب سب کر رہے ہیں دیکھیں کہ یہ جو ساری منزل ہے یہ مدینے کے تجھے گئے ماشاءاللہ محترم بھائی محمد ملیات صاحب یہ کیاں کے نشیف فرما ہوئے آپ کو بھی خوش آمدے دیتے ہیں نعرہ تطبیر نعرہ تطبیر نعرہ تطبیر نعرہ رسالت کیا آباد رہے ہیں نعرہ رسالت نعرہ رسالت مجھے اثر ہے کہ علی بھائی نے درمیان میں چہت رکھ کے جو انہیں یہ فیصلہ کریں گے آپ پتائیے گے درواروں کے واضح جائے گے درواروں کے علی بھائی انشاءالت بتائیں گے ٹھیک ہے نعرہ تطبیر پہلی دروارے بولے نعرہ تطبیر نعرہ تطبیر نعرہ رسالت ہاتھ بھی بلند کر سکتا ہے جس کا ہاتھ ہے وہ ہاتھ بھی بلند کر سکتا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری